گئے ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جو جوان اس دیش کی سیمہ کو سرکشت رکھتا ہے وہ جوان کسان کا بیتا ہے اس جوان کا آدھر کرنا چاہیے آدھر کرنا چاہیے اور جب مہینوں سے سنگھل چلا آ رہا ہے وہی دیش باسی جس نے پردان منتری کو ستہ دی جس نے انہیں پردان منتری بنایا انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کی سنوائی ہونی چاہیے کہ آپ سے بات چیت ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ یہ قانون آپ کے لیے بنا ہے کسانوں کے لیے بنا ہے تو کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ کس قانون کس کسان نے بنایا کس کسان سے بات کی اور اگر پورے دیش بھر کا کسان کہہ رہا ہے کہ بھائی منتری جی ہمیں یہ آپ کا قانون نہیں چاہیے واپس لے لیجئے تو وہ واپس کیوں نہیں لے رہے ہیں اس قانون کو رد کیوں نہیں میں دھرتی پہ کھڑی ہوں یہ ایک پویترے دھرتی ہے یہاں تمام سنگھلش ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں ڈھلش کیا تھا تو ایک سرکار آپ کے سامنے جھکی تھی وہ میرے پتا جی راجی بھاندھی کی سرکار تھی اور میرے پتا جی نہیں ہے آپ کے آج آپ کے